تھوڑا عرصہ پہلے وہ کوئی صاحب تھے میں رخیال ہے ہوں گے ہم نے کیونکہ پی ٹی آئی کو سپورٹ اتنا کیا اوپن لی کیا سب کچھ کیا ہم مقرب ہی نہیں سکتے تو میں اپنی بیگم کے ساتھ جا رہا تھا تو وہ گاڑی پہ کیوری گراؤنڈ کے ٹرافک سکنل پہ میں نے گاڑی روکی نا تو بڑے موزد سے باریش صاحب تھے ہیل میٹ پہنی بھی لوئے بائیڈنگ سیٹیزن پہ پیچھے ان کی بیگم بیٹی بھی انہوں نے آکر مجھے چاک پہ روکا انہوں نے مجھے دیکھا سمائل کیا میں نے بھی دیکھ کے سمائل کیا جیسے ہوتا ہے لوگ ملتے ہیں تو اس وقت مجھے بڑے عدب سے کہتے ہیں پائی جی میں کہتے ہیں کہتے ہیں تھنڈ پہ گئی یہ میں نے کہیں پہ گئی یہ ہے میں نے کہا اس سے زیادہ کرٹیسزم مجھے کوئی نہیں دے سکتا تھا لیکن وہ اس نے اخلاق کی بات ہے کہ وہ تو بھی کر سکتے تھے وہ برا بلا بھی کہہ سکتے تھے لوگوں نے جس طرح سے کہا وہ آج مجھے بتانا پڑ رہا ہے آپ نے پوری جنگ لڑی تھی مجھے یاد ہے اور میں آپ کی بڑی قدر کرتا ہوں اس وقت سے کہ آپ نے ایک طرف وہ کنٹینر پہ کھڑے ہوئے تھے پرائی منسٹر اور ایک طرف آپ ٹی وی پر تھے اور پوری کی پوری جنگ آپ نے اگینسٹ کرپشن اور اس سسٹم کے اور جو بھی اس کرپنسیز تب بھی تھی آج بھی ہیں آپ نے پوری جنگ لڑی تھی اور میں شاید ہی کوئی آپ کی ٹرانسویشن میں نے مس کی ہو لیکن میں چالیس دن پر میں دھرنے پہ تھا آپ بھی آئی تھے مائک کپا لیکن آپ نے پاکستانی اصل میں نجم میں آپ کو ایک بات ہوں ایک بات لوگ سمجھتے نہیں ہیں یہ ہم سمجھا نہیں سکے کہ ہم نے عمران خان کی سپورٹ نہیں کی ہم نے پی ٹی آئی کو سپورٹ نہیں کیا ہم نے ایک نظام یا غلط نظام تھا اس کے خلاف آواز اٹھائی اور جو ہمیں لگ رہا تھا کہ اس کو گرا سکتا ہے ایک جائز طریقے سے ایک دموری طریقے سے ہم نے اس کے ہاتھ مضبوط کرنے کوش کی آج پی ٹی آئی کے حکومہ جب اتنی گلتیاں کرتی ہیں ہم اس کی بھی برملہ اسی طرح نشاندیاں کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے دیکھیں وہ ہمارا فرض ہے لیکن ایک بات لوگوں کو سمجھ رہی ہے کہ جیسا ہم لوگ خود ہیں نا ویسی ہمارے حکمران ہوں گے جتنے ہم لائک ہیں جتنے ہم ذہین ہیں جتنے ہم کامپٹنٹ ہیں جتنے ہم اماندار ہیں وہ ہی ہمیں ہر طرف اسی طرح کے لوگ ملیں گے اچھے لوگوں کو اچھے لوگ مل جاتے ہیں